وَلَا يَعْتَلِهُ الْفَضْمِ مِنْكُمْ وَسَعَتِ عَنْيُوتُ 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 عَلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس آیت کی نشان مزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ ذات بھائی تھے حضرت مستح یہ حضرت مستح جویں غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کوئی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت بھی پوری کرتے تھے لیکن یہ مستح بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عرشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تحمت کا بہت معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جو معلوم ہوا کہ مستح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم کھالی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے گریفتہ آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلط ہی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا چوت قسم کھاتے ہو کے اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دورت میں بھی فضیلت دی ہے اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے کہ وہ کوئی اصطلع رحمی کریں اپنے قرابتداروں کے ساتھ کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابتداروں کو والمساکین والمہاجرین اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو تو یہ قسم نہ کھائیں انہیں چاہیے کہ معاف کر înے اور درجزر سے کام لیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درجزر کرے کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پریس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ بھی نقل کیے گئے کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تُو ہمیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسل کو جانی کر دیا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے